بیشت گردو کا بزدلان عوار مستونگ میں سیول اسپیتال اور گرلز اسکول چوک پر دھماکہ پانچ بچوں سمید سات افراد جام بہک ہو گئے دھماکے میں پولیس موبائل مکمل تباہ زخمیوں کو ڈی ایچ کی اسپیتال منتقل کر دیا گیا ترجمان صباح حکومت کے مطابق اسپیتالوں میں امجنسی نافذ کر دی گئی وزیر اعظم وزیر داخلہ اور وزیر اعلی بلوچستان کی مضمت شہدہ کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا گیا دائشت گردو کو جہنم واصل کریں گے جس نے پاکستان سے محبت نہیں کی اسے زلط ملی وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بھپی کا تقریب سے خطاب کہا سوشل میڈیا پر بے بنیاد پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے نوجوانوں میں مایوسی پھیلانی کی کوشش کی جا رہی ہے نوجوان جذباتی نہ ہوں پہلے تحقیق کر لیں وزیر اعظم شہباز صریف کا سعودی عرب کے دورے کے بعد دورہ قطر کامیاب دورہ رہا امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی اور قطر حمدن سبس ملقا دو طرفہ تعلقات تجارت سرمایہ کاری تبنائی ثقافت میں تعاون بڑھانے کے لیے نئے ممکنہ تعاون پر غور ہوا وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کی سالسی اور انسانی امداد کے ملتات تل فراہمی کی کوششوں کو سرہا وزیر اعظم سے قطر بزنس مین اسوسیویشن کے بہت نملاقات کی تبنائی ٹیکنالوجی اقتصادی تعلقات اور تابون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادہ خیال کیا گیا قطر میوزیم میں آرٹ گیلری کا دورہ بھی کیا پنپارو کی تعریف کی تقریف سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ قطر ہمارا دوسرا گھر ہے نمائش سے دونوں ملکوں کی ثقافت کو جاگر کرنے میں مدد ملی قطر کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی عظم کو سرہتی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع تدارو کیس کی سمات عدالت نے پملک ٹرانسپورٹ کو ماحول دوست بنانے اور امارتوں میں جنریٹرز کی انسپیکشن کرنے کا حکم دے دیا ریمارکس دیئے سپیڈو بسیں اور سرکاری محکموں کی گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں موڈ سائیکلوں اور چنگچی رکشہ سموک بڑھانے میں بڑا کرداردہ کر رہی ہیں اگر انہیں الیکٹرک بیٹریوں پر منتقل کر دیا جائے تو بہتر رہے گا امریکی صدارت انتخابات میں صرف چار دن باقی رہ گئے ڈانلڈ ٹرمپ اور کیمیلا ہیریس میں لفظی گولہ باری جاری ٹرمپ نے کیمیلا ہیریس کو کہا کہ کیمیلا ہیریس ہیلری کلنٹن سے بھی زیادہ نا اہل ہیں ہیلری کم از کم ذہین تھی لیکن کیمیلا ہیریس میں وہ خصوصیت بھی نہیں نیو میکسیکو کی ارلی ووٹنگ میں جیت کا دعویٰ بھی کر دیا کیمیلا ہیریس نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ذہنی مریض قرار دے دیا بولی ٹرمپ ہمیں تقسیم اور ایک دوسرے سے خوف زدہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہانگ کانگ سپر سیکسز میں باقستان نے روایتی حریف بھارت کو دھول چٹا دی بھارت نے پہلے کھیل کر مقررہ چھے اوورز میں دو وکٹو پر ایک سو انیس سنز بنائے جواب میں قوم اوپنر نے بھارتی بولرز کے ہوش اڑا دیے آصف علی نے چودہ گیندو پر پچپن رنس کی توفان ایننگز کے لی محمد اخلاق نے بارہ گیندو پر چالیس سنز کا حصہ ڈالا پاکستان نے حدف ایک اوور قبل حاصل کیا مسلسل دو فتحات کے بعد پاکستان نے کارڈا فانل کے لیے کالی فائر کر لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے